بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کرنسائی آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج میں تین چیزوں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو پورے پاکستان میں زمینی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر میں ایک باظنہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک وقت ہو کے آ رہا ہے ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے جنرل الیکشن سے بات زمینی الیکشن جب ہوتا ہے آپ پاکستان کی پوری ہسٹری دیکھ لیں تاریخ میں ہمیشہ زمینی الیکشن کے اندر جنرل الیکشن کی بھی فیفٹی پرسن پولنگ ہوتی ہے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ پنجاب میں کچھ جگہوں پر تو جنرل الیکشن سے بھی دارہ پولنگ ہوگی ہے پرسنٹیج اور ریشو آپ دیکھ لیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آرڈ فرمری کو ایک بدترین دھانگری کا جو ایک پاکستان کا ایک بدترین دھانگری کی تاریخ حرکم کی گئی تھی یہ ابھی بھی اس کو دورا رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب کے لیشن کے دوران ایون سندھ میں آپ نے دیکھا کہ ریلی کی جانت نہیں تھی ہمارے امیدواروں کے دفتر توڑے گئے ان کو جلسے نہیں کرنے دیئے گئے ان کو کیمپین نہیں کرنے دیئے گئے اور جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے تو اس سے حسابت ہو رہا ہے کہ بجائے اصلاح کرنے کے ادارے اور یہ جو حکومتیں بنی ہیں جو کہ فارم فورٹی سیون بھی حکومتیں ہیں جو دھاندی کے طے تھے حکومتیں برائیں گئے ہیں جیلی میں ہنٹ والی حکومتیں ہیں یہ اب بھی اپنی ساہ نہیں کرنا چاہتی اور مزید یہ اس نظام کو اور خراب کرنے کا پر رہاں بنا کر بیٹھی ہے اب میں معذرہ کرتا ہوں اپنے صبح کا کہ ہمارے صبح میں الیکشن ہوئے میں چیلنگ کرتا ہوں یہاں پر کہ کوئی بھی ثابت کر دے کہ ہم نے کسی امیروار کے لیے کسی طرح بھی کوئی رکاوٹ پیدا کی ہو ہم نے کسی طرح سے سرکاری طور پر کسی طرح سے کوئی دباؤ ڈالا ہو اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بوجود اس کے ہمارے ایک زلے کے اندر ہماری ہی پارٹی میں ہمارے ہی لیڈر عمران خان کے تصویر کے ساتھ ہماری پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ ہمارے شلاف کمپیر ہو رہی تھی الیکشن ہو رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری پارٹی کا ایک کارپون شہید ہوا اور اس کا بھائی الیکشن لڑ رہا تھا لیکن ہم نے سیکیورٹی بھی دی ہم نے کانونی طور پر حکومت ہوتے ہوئے رکاوٹ ڈال سکتے تھے ہم کیونکہ غیر کانونی کام تھا کہ ایک پارٹی کا نمائندہ نہ ہو کر کینڈیٹ نہ ہو کر وہ عمران خان صاحبی تصویر لگائے اور جنڈہ اس حوال کرے لیکن پھر بھی ہم نے اس لیے کہ ہم صرف یہ بات نہیں کرتے کہ ہم جمہوری ہیں عمران خان کا ویژن ہے اس کے مطابق ہم نے جمہوری طریقے سے کھلی چھوٹ دی کہ ہم الیکشن لڑے اور عوام کو پورا حق دیا کہ وہ اپنی رائے کے مطابق اپنے دل کے مطابق جس کو غور دینا چاہتی ہے غور دے عوام نے غور دیا عوام نے پر مائندہ چنا ہمیں خوشی ہے اس بات کی ہم عوام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اب ان مائندہ ان کے سکواد پورا اترتا ہے نہیں اترتا لیکن ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے جو عوام کے دلی رائے تھی عوام کے لیمینڈر تھا اس کا اترام کیا اور ان کے دیوے ووڈ کی عزت کی ورنہ دو نمبری ہم بھی کر سکتے تھے قانون کو ہاتھ میں لے کر غیر قانونی حقات ہم بھی کر سکتے تھے لیکن یہ فرق ہے کہ الحمدللہ ہم نے دو نمبر ہے نہ ہم منافق ہیں نہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہم پاکستان کے آئین کی پازاری کرتے ہیں اور ہم نے فری این فری الیکشن کرا کے یہ ثابت کیا ہے انسان کی باتوں پر ایک این نہیں کرنا چاہیے اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے دوسری جو بات ہے وہ ہمیں ایک لیٹر آیا افاق کی طرح سے اور اس لیٹر میں ہمیں ایک آ گیا کہ بجلدی کی چوری ہو رہی ہے پختور خواہ میں اس حوالے سے ہمارے ساتھ تو بات چیز کرنا چاہتے ہیں تو بلکل ہم بلکم کرتے ہیں اس چیز کو لیکن اس سے پہلے جو بجلدی کی دو طرح سے بجلدی کے لاثرز ہو رہے ہیں ایک سسٹم کی وجہ سے ہو رہے ہیں ایک عوام بجلدی چوری کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں لیکن ہمارے صبح میں ایک بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں عوام کو تکلیف ہم نظر آ رہے ہیں کہ نزید عوام کو تکلیف دے رہے ہیں تو میں آپ میں واضح کرتا ہوں یہ بات کو کہ جو انہوں نے لیٹر لکھنے سے پہلے ہی کروائیاں شروع کر دیں اور وامڈا کے ذریعے لوگوں کو ایف آ رہے دینے شروع کر دیں پھر آپ نے جب بات چیت نہیں کرنی تو لیٹر کیوں لکھا آپ نے پھر اور لیکن آپ نے لیٹر لکھی دیا ہے اور آپ بات چیت کرنے کے مورد میں ہیں تو پہلے آپ بات چیت کریں اور میں بڑا کیر میسیج دے رہا ہوں آئی جی صاحب کو کہ جب تک ہماری یہ بات چیت نہیں ہوتی تو بالکل وامڈا کے کہنے کے اوپر اس وقت تک یہ جو نہ جائے ایف آ رہے ہیں لوگوں پہ کروائے ہیں اس کو نہ کیا جائے اور قانونی طور پہ اگر کچھ چیت ایسی ہو بھی رہی ہے غیر قانونی تو اس کے لیے راستہ ہم نکالنے کو بھی تیار ہیں بات کرنے کو بھی تیار ہیں لیکن یہ کچھ طریقہ نہیں ہے جو انہیں اختیار کیا ہوا ہے اور میں یہ بھی وعدے کرتا ہوں کہ مجھے آپ پہلے نٹیل بھیجے وہاں سے جو مینیسٹر ہیں وہ مجھے بھیجے وہاں سے کہ میرے صوبہ میں اس وقت تھی لاسج ہیں میں آنکہ ہون کرتا ہوں میں اپنی ہواں کو اون کرتا ہوں وہ جو لاسج ہیں جتنے بھی ہیں وہ لاسج پھر میں پیسلہ کروں گا کہ جو چھوڑی کے حساب سے میرے لوگوں کے لاسج ہیں اگر بی 때문에 صوبہ میں آنکہ ہون کرتا ہوں اور میں آنکہ برداشت کرتا ہوں روپے لوگوں کو ریلیوز دینا چاہتا ہوں تو جو میرا پدرہ سو دس ارب روپے آپ نے دینا ہے تو اس میں سے میں آپ سے پہنوزی کروا کر اپنے لوگوں کو ریلیوز دینا چاہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں یہ جو بدماشی کا آپ نے ایک وطیرہ اختیار کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ نہیں چلے گی یہ یہاں پہ نہیں چلے گی نہ یہ پرداشت کی جائے گی اور ہمارے لوگوں کو بار بار آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی چور چور یہ دوبارہ یہ لاغذیر آپ نہ اسمان کریں آپ کی بڑی مہربانی ہے ہمارے لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں ہمارے لوگوں نے پاکستان کے لئے پاکستان بننے سے لے کے آپ تک بڑی قربانیاں دیں ہیں یہ لاغذیر اس کے بعد میں کسی کے موں سے نہ سوں کہ میرے صوبے کے لوگوں کے بارے وہ یہ لاغذیر سمان کریں کہ ہم چوری کرتے ہیں چوری ہم کرتے نہیں ہیں پھر چوری آپ کا ڈپارٹمنٹ کرواتا ہے وابڈا کے افسران وابڈا کے لائن میں وابڈا کے سبریجنرم کے بغیر کوئی ایک لڑے بھی چوری نہیں کر سکتا پھر آپ کہو کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ چور ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ چور ہے آپ کے اثران چور ہیں بجائے آپ میری عوام کو چور کہتے ہیں میں اللہ عمر داشت نہیں کروں گا آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ پہلے بات کریں بات کرنے کے بعد پھر میں اون کروں ہوں اپنے صوبے کے لوگوں کو ان کے سبب مجبوری ہے میں گئی ہے لائن آٹر کے مسائل کی وجہ سے مزید ہمارا صوبہ پیچھے گیا ہوا ہے بہت سے ایریات ہمارے ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ حالات سناب ہیں کاروبار نہیں ہے وہاں پر تو اگر میں ان کو اون کرنا چاہتا ہوں اور ان کی جگہ پہ میں پیسہ بھرنا چاہتا ہوں اور میں بھر سکتا ہوں اور آپ نے میرے پیسے دینے ہیں تو اس پہ پہلے بات کریں بجائے اس طرح پرچے کار کے میرے لوگوں کو اور میری پولیس کو دوبارہ بڑی مشکل سے جو آپ نے نو مئی کے بعد ذرکات یہاں پہ کی ہمارا شکر ہے بہت ظرف ہے ہم ظرفانے لوگ ہیں ہماری پارٹی کا ورکر بھی عمران خان کی پالیسی کے مطابق ایک ظرف رکھتا ہے بڑے ظرف سے ہم نے برداشت کیا ہم آگے اس سیسٹر کو چلا رہے ہیں ہمیں مزید آباس میں کارفرنٹ کرا کے آپ اس طرح لے کے نہ جائیں اس کے علاوہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت عمران خان کے کیسیس کے اور جو بشنا بیگم کی حوالے سے جو بات چیز کی جا رہی تھی اس کے اوپر جو اس وقت جو ٹیسٹ ہوئے اور ہم نے صبح خیر پسنخوان نے یہاں سے لیٹر لکھا کہ ہمیں بھی اجازت دیتے ہیں ہمیں ایک بورٹ بنا کر ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دی گئی اس کی جو بہت ہی بڑی زیادتی ہے یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری جو بشنا بیگم عمران خان صاحب کی جو بیوی ہیں ان کو اگر میں تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ ان کا علاج صحیح نہیں ہو رہا یا ان کی صحت کے حوالے تشویش ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اہضا حکومت ہم ان کو ان کا چیک اپ کروئے ہیں انہوں نے نہیں کرنے دیا لیکن جو ٹیسٹ ریپورٹ آئی ہے اس ٹیسٹ ریپورٹ میں حرطیں کر کے مزید حرطیں کر کے آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اس نظام کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں لیکن ہمارا جو ایک جائز حق ہے ہمارا جو ایک پورا مند اتجاج کرنے کا حق ہے ہمارا ریلز کرنے کا حق ہے ہمارا کیمپین کرنے کا حق ہے وہ حقم سے بار بار چھینہ جا رہا ہے ہمیں برداشت کر رہے ہیں میں آج اعلان کر رہا ہوں اس کے بعد میں خود جاؤں گا اور پاکستان کے ہر صوبے میں اپنے ورکر کے نشن کروں گا اپنے ورکر سے پاس جا کے ہر صوبے میں جا کے جرسے کروں گا اپنے جائز مطالبات کے ڈیمانڈ کروں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون رکھتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہم بار بار برداشت کر رہے ہیں ہمارا لیڈر غیر کاملی طور پر جیلی پرچوں میں جیلی کیسوں میں وہ قید ہے اس کے بعد مزید آپ بارہ بارہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ چیلیں کہ جن چیلوں کو ہم برداشت کر کر کے مزید ہماری برداشت حتم ہو رہی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں آپ لوگوں کی خدمت کی طرف فوکس کریں پاکستان کو چلے جیسے ہم کی طرف فوکس کریں اور ہمیں بار بار نہ چھڑیں کیونکہ آپ ہمیں چھڑیں گے بار بار اور غیر کارنے طور پر غیر آنی طور پر آپ یہ کام کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہماری برداشت کے ایک خد ہے اور ہمارا ایک ظرف ہے آپ اس ظرف کا فائدہ لے رہے ہیں ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم پھر وہ اقدامات کریں پھر جو اقدامات ہم نے اٹھا لیے تو ہیتنے سکون سے پھر حکومت آپ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو بغیر منڈیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ پس تو منڈیٹ ہی نہیں ہے وہاں کا وہ پھر بار اور ہاں جواب بار بار مہنگائی کا ایک طوفان لوگوں پر ڈالی جا رہے ہیں بار بار مہنگائی ہو رہی ہے بجلیاں موجود نہیں ہیں روزگار نہیں ہیں تو جو حالات ملک کے آپ نے بنائے ہیں پچھلے پی ڈی ایم ون کے تجربے میں اس کے بعد ایک جو قائم مقام حکومت نے تباہیہ پھر ہی اس ملک کے اندر اور اس کے بعد دوبارہ آپ ایک اور پی ڈی ایم ٹو کی شکل میں پھر ایک منڈیٹ چور جو آکے بیٹھ گئے ہیں فارم فورڈ سیون کی حکومتیں تو جو انہوں نے پاکستان کا حال کیا ہے تو اس حال کو مزید اپرداشت نہیں کیا جائے گا اور ہمارا چونکہ اپڈکشن لگا تھا سینٹ کی حوالے سے جو الیکشن کے اوپر الیکشن نے انہوں نے مرتبی کیا اور کہا کہ آپ ہوں جیلی جیلی نوٹیفائیڈ جن کا حق ہی نہیں بنتا ہے آئین کے مطابق اور یہ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک پارٹی کمینڈٹ ہے اور اگر اس کی کسی وجہ سے وہ روکا گیا ہے نیزر سین کو تو کسی اور پارٹی کو دیے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ چیف لیشن کمیشنر صاحب نے ایک دفعہ پھر نسانہ وہ آئین ساتھ کھلوار کر رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ ہماری سیٹیں اور پارٹیوں کو دے دیں اور ساتھ کیا دیں اس کی لئے قانون بنا لو یہ پہلی دفع ایسا ہوا ہے کہ میں یہ نادر شاہی حکم دے رہا ہوں اور قانون بعد بنا لوگا تو ہمارا اپلیکشن یہ تھا کہ ہمارا سننی اتحاق کمیشن کے اوپر ٹکٹ کے اوپر کوئی پرلی میٹیویاں نہیں تھا تو اب ایک ایسا جنرل کوہار سے ہمارا ایک ایم پی آ چکا ہے اور ایک زمنی ایلیکشن میں ہمارا ایک ایم این اے آ چکا ہے سننی اتحاق کمیشنر کے اوپر تو ہمیں اپنا یہ حق واپس دیا جائے ہم اس کے لئے اپیر بھی کر رہے ہیں ہم حضرت میں بھی جا رہے ہیں ہم اس پر ریویو بھی کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ چیف حضرت کمیشنر صاحب مربانی کریں آپ جس حد تک جا رہے ہیں آپ ایک خوض ہو چکے ہیں مزید آپ یہ حد ایک راس نہ کریں کسی کے منڈیٹ کوئی صرف چوری پہلے آپ نے کیا اس کے بعد ذرس ہر پہ آپ نے ہماری سیٹیں کسی اور کو دے دی یہ بار بار جو آپ یہ کر رہے ہیں آپ چاہ کیا رہے ہیں آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں یہ آپ کیا مصد ہے میری سمجھ سے بالا رہتا ہے لیکن میں آپ کو پہلے ریکویسٹ کرنا التجاہ کرنا کہ آپ قانون کے مطابق ہماری سیٹیں واپس کریں اور سیٹیں واپس دینے کے بعد سینٹ کا جو ایوان ہے وہ کپی کے بغیر ہے آپ نے یہاں پہ تو الیکشن نہیں ہونے دیا کہ جی یہاں پہ ایوان پورا نہیں ہے لیکن وہاں پہ سینٹر مین کی الیکشن میں پورے صوبے کے لوگ نہیں تھے سینٹر اور آپ نے وہاں رشن ہونے دیا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم بے وقوف ہے تو قوم بے وقوف نہیں ہے آپ ایکسپوز نہیں آپ ننگے ہو چکے ہیں اور آپ مزید ننگے ہو رہے ہیں تو مربانی کریں اس نظام کو مزید ننگا نہ کریں یہ نظام کوئی آپ کی ملکیت نہیں ہے پاکستان کا آئین اور قانون جو چیز کہتا ہے اس کے مطابق چلیں اور اس کے مطابق چل کے پاکستان کی آوان کو رلیف دیں اور پاکستان کی آئین کا تفضل کرنا ہمارا فرض ہے ہم کریں گے اور ہر تک جائیں گے تمہیں یہ ریکویسٹ ہے کہ سب چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے اپنا حق دیا جائے اور جو جو باتیں میں نے کی ہیں ان کے اوپر اگر پراپرلی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان کا حل نہ نکالا گیا تو پھر احتجاج کا حق ہم رکھتے ہیں اور یہ احتجاج بھرپور احتجاج ہوگا اور پھر آپ کو ہم اپنا ہم کہتے ہیں نا کہ حق اگر مانگنے سے نام لے تو چھین کے لینا پڑتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم حق چھین کے لینا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ تینکیو